آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں آگے پیچھے آگے پیچھے آتا ہے تو میں اپنے پاس سے ڈال کر دیتی ہوں اور اس لئے میں چار سور پہ کٹی تو کہ یہ شیخ سود نہیں ہوا اور یہ جو نمبر ڈال رہے ہیں ان پر ظلم نہیں ہوا تو شیخ اس کا کیا مسئلہ ہے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے بھیسی کے تعلق سے بھیسی کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی مختلف لوگوں سے تھوڑا تھوڑے پیسے جمع کرتا ہے اور پھر جتنے لوگ اس میں پیسے جمع کرتے ہیں تو ان میں سے کسی ایک کو ایک ساتھ دے دیا جاتا ہے تو اس طرح ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی ایک ساتھ بہت زیادہ پیسہ پا جاتا ہے استعمال کرنے کے لئے تو تھوڑا تھوڑا کر کے سو جمع کرتے ہیں لیکن چونکہ کئی افراد جمع کر رہے ہیں اس لئے بہت زیادہ پیسہ آتا ہے اور وہ پیسہ اٹھا کے کسی ایک کو دے دیا جاتا ہے اور جس کو دے دیا جاتا ہے وہ استعمال کر لیتا ہے وہ آگے بھی جمع کرتا رہتا ہے یعنی شکل یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس بطور قرض وہ چلا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ سمجھئے کہ اس کی نویت کیا بنتی ہے یعنی پیسہ جو جمع کیا جا رہا ہے اور کسی کو دیا جا رہا ہے اس کی نویت کیا بنتی ہے اس کی صحیح توصیف کیا ہے تو دیکھیں یہ قرض کا معاملہ ہے کہ کچھ لوگ پیسہ دے رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کو لے رہے ہیں تو قرض دے رہے ہیں کچھ لوگ اور قرض کچھ لوگ لے رہے ہیں تو اس میں سود کی کوئی گنجائش نہیں ہے کوئی آدمی اس میں سود نہیں لے سکتا ہے کیونکہ یہ کرز کا معاملہ ہے اور کرز پہ اگر آدمی نفع لے تو یہ سود ہو جائے گا کیونکہ یہ اصولی بات ہے ہر وہ کرز جو فائدہ دلائے وہ سود ہے اب رہی بات یہ کہ اس میں ایک آدمی ذمہ داری سبھالتا ہے ایک آدمی ہے یا عورت ہے وہ ذمہ داری سبھال لیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سرویس چارج دو اور اس کے بدلے کچھ پیسے کاٹ رہے ہیں تو یہ واقعیتاً اگر کوئی اس کے ذمہ داری سبھال آ کوئی سرویس دے رہا تو وہ پیسے لے سکتا تو وہ پیسے آپ الگ سے پی کریں اس کو کرز پر مت ڈالیں بلکہ وہ الگ سے پی کریں تو اگر کوئی سرویس مانگ رہا ہے تو وہ مانگ سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا ایک الگ سسٹم بتائیں اس کو واضح کریں کہ یہ تمہارا ایک سرویس چارج ہے یہ سب لوگ جتنے لوگ بھی اس میں حصہ دار ہیں سب لوگ اس کو دیں گے لیکن وہ کسی اور ذریعے سے اس کا فائدہ نہ اٹھائے جو اس کی محنت ہے اپنی محنت کا عوض معاوضہ وہ سامنے رکھ کر لوگوں سے بات کر کے لے رہے تو جتنے لوگ بھی اس بھیسی میں شریک ہیں وہ سب کرز دے رہے ہیں اور کوئی کرز لے رہا ہے تو یہاں پہ کوئی سود کم زیادے کی بات نہ رکھیں بلکہ جو آدمی ذمہ داری سبھال اللہ کچھ محنت کر رہا ہے خاص وقت دے رہا ہے اس کا معاوضہ لینا چاہتا ہے تو وہ آپ الگ سے اس کو دے دیں تیہ کر کے کہ کتنا آپ کو لینا ہے یہ بہتر طریقہ ہے خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی طرح کی خدمت دے رہا ہے کوئی سرویس دے رہا ہے تو اس پہ اگر کچھ مانگ رہا تو اس کو مانگنے کا حق ہے لیکن اس کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے الگ سے اس کو چارج کیا جائے باقی کرز کے عوض میں کوئی پیسہ مائنس نہ کیا جائے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا باقی کرز کے لینا چاہیے